السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں آج نئی جاب کے ساتھ دوبارہ عزار ہوا ہوں یہ جاب ہے پاکستان آرڈنیس فیکٹری پی آف جابز ستمبر دوہزار پیس جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے آلی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دیکھتے ہیں کہ اب وینڈ سکرین پہ کیا آ رہا ہے اس کے انٹرڈکشن جاب اینڈ آرگنیزیشن یہ آرگنیزیشن ہے پاکستان آرڈنیس فیکٹری انہوں نے آج ہی جاب انانس کی اور اس کی آخری طریقہ 21 سبتمبر دوہزار بیس اس جاب کی ڈیٹیل بھی نیچے آگئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہیں لیب ٹکنیشن اس کے لیے جو ایڈیوکیشن مانگی ہے وہ بی ای سی کیمیسٹری فیزیکس بائیو اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ کوارڈینیٹر بی اے بی ای سی اس کے بعد ہے فی میلی ریسپشنسٹ بی اے بی ای سی اس کے لیے بھی مانگا ہوا ہے کمپیوٹر کا تھوڑا بہتا علم ہو آفیس اسسٹنٹ اینڈ کلارک ایف ایف ایسی مانگی ہوئی ہے کمپیوٹر کا تھوڑا بہتا نارج ہے اسٹور کی پرفار کیمیگل لیب ایف ایسی پرین انڈنگ ایر میڈیگل برگی پہ رہا ہے ایف ایف ایسی بھی اس کے بعد اس کا تھوڑا بہتا ہے کے ریلیٹڈ اکسپیرینس ہو ڈرائیور ڈرائیور کے لیے میٹریک اور اس کے ساتھ ایچ ٹی وی یا پی ایسی وی ڈرائیور لیسنس ہونا ضروری ہے سیکیورٹی ڈگارڈ ریٹائر آرمی پرسن یا میٹریک باس بندہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مالی ہے مالی کے بعد سینٹری ورکر میڈل ان کو دونوں کی ایجوکشن رکھی ہوئی ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا اپلائی کس طرح کرنا ہے آپ نے سی وی تمام ڈاکومنٹ سی این ایسی کی کاپی اور سی وی پاسپورٹ سائز تصویریں ٹسٹڈ کر آگیا آپ نے یہ نیچے ڈریس آئے گا ابھی اس پہ آپ نے بجوہ دینی ہے ابھی یہ آپ کی جو سکرین پی آ رہے ہیں اس پہ لکھا کریں کہ سیکیورٹی گارڈ کی جو بگنسی ہے وہ بہت ہی کم ہے یہ ڈریس ہے جس پہ آپ نے اپنی سی وی بگرہ بجوانی ہے ڈریکٹر ایچ آر ایڈمن بلاغ یونیورسٹی آف واک انٹ اس کے بعد جو افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے جو آئی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں دے دی ہے تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ جاب فیک ہے یہ انویورسٹی آف واک انٹ اسامیہ خالی ہیں حضرت جو ان کو ضرورت ہے ان کے لیے انہوں نے اسامیہ پوسٹ کر دی ہیں پہلے آ لیب ٹکنیشن اس کے لیے بی ایسی ہے عمر پچی سے پینتی سال رکھی ہوئی ہے اسسسٹنٹ کوارڈینیٹر اس کے لیے بی ایسی مانگی ہوئی ہے اس کے بی ایس پچی سے پینتی سال ہے فیمیلی ریسپشنسٹ اس کے بیس سے لے کے تیس سال تک عمر رکھی ہوئی ہے اس کی تعلیم بی ای بی ایسی ہے آفیس اسسٹنٹ کلرک کلرک کے لیے ایف ایف ایسی رکھی ہوئی ہے عمر ٹھاران سے پچی سال یہاں کوئی ریٹائر فوجی کلرک بھی اپلائی کر سکتا ہے سٹور کیپر فار میڈیگل لیب کے لیے اس کے بعد ہے سٹور کیپر ٹھاران سے پچی سال عمر اس کے لیے رکھی ہوئی ہے 48 سال تک آر میڈیگل سٹور کیپر فارج سکیورٹی gegارک بھی میٹرکероGrencer پاس یا ریٹائر فوجی 48 سال اما رکھی ہوئی ہے اس کے بعد میسویٹر ہے میٹرک تعلیم ہو تھوڑو پہ تا اس کا تجربہ آتا اس کے بعد اس کے بعد ernیچے ہدایت زیادہ نہیں محدود ہیں اس کی آخری طریق ہے ہے اکیس سبتمبر دوہزار بیس اور اپنی تمام درخواستیں وغیرہ اوپر اڈریس دے دیا تھا جس پہ آپ نے بجوانی ہے اور اکیس طریق سے پہلے پہلے بجوانی ہے اس کے بعد لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا